اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سبی کا ویلکم ہے سکسیسول گراجویٹ یوٹیوب چینل پر پریش چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اندر میں آپ کے ساتھ دو تین اپ ڈیٹ شیئر کرنے لگا ہوں ہی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی بہت سارے بچے کومنٹس کرتی ہیں کہ بیکم کے بارے میں بھی بتائیں پنجاب انیورسٹی کا تو ان سٹوڈنٹس کے لیے یہی نیوز ہے کہ جو بیکم کے انتیانات ہیں وہ جولائی کے آخر میں یہاں اگست کے مہینے میں ہوں گے اگر کرونا کے سیچویشن جا وہ نارمل رہی تو ادر وائز اس سے بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں اور دوسرے نمبر میں بات کر لیتے ہیں پنجاب انیورسٹی کے ایڈمیشنز کے متعلق وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تھرڈیئر کی بیس پر آپ اپلائی کر دیں کیونکہ بہت سارے بچے جو آنا وہ کر رہے ہیں اپلائی تو آپ لوگ بھی کارلیں رسک ہے رسک لینا چاہیے انسان کو تو لے لیں رسک یہ تو نہیں نا کہ پنجاب انیورسٹی اب سب کی فیز کھا جائے گی ٹھیک ہے باقی جو بچے پوچھتے ہیں نا پنجاب انیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے ایڈمیشن جو اوپن ہوں گے وہ کب ہوں گے تو وہ تب اوپن ہوں گے جب آپ کا بی ای بی ای سی کا ریزلٹ آ جائے گا وہ ریزلٹ آپ کو پتہ یہ ہے کہ مہی کے انڈ میں یا پھر جون کے مہینے میں جو ہے وہ ریزلٹ آپ کا آنونس کیا جائے گا زیادہ چانسز ہیں کہ جون کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ آنونس کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے پنجاب انیورسٹی کے اندر پھر آپ لوگ وہاں پر اپلائی کر سکتی ہیں تو نمبر تھرڈ پر بات کر لیتے ہیں کہ ایم ای ایم ای سی دوہزار بیس والوں کے جو ایگزیمز ہوئے تھے ان کا ریزلٹ کب آئے گا تو ان کا جو ریزلٹ ہے ایم ای ایم ای سی کا وہ مہی کے انڈ تک جو ہے وہ آنونس کر دیا جائے گا تو یہ ساری جو افیشل چیزیں ہیں نا انشاءاللہ آپ کو اید کے بعد مل جائیں گی ہر یونیورسٹی جو ہے وہ نوٹیفکیشن کے ساتھ آپ کو بتا دے گی تو میں بھی ویڈیوز بنا دوں گا لیکن ابھی افیشل اس لیے نہیں آ رہی نیوز کیونکہ اب اگر وہ ڈیٹ آنونس کر دیں تو بعد میں جو وہ ڈیٹ چینج بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کرونا کے سیچویشن اس وقت جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کافی مسئلے آ رہے ہیں اس لیے جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ افیشلی کچھ بھی آنونس نہیں کر رہے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن کیسے لیا جائے بی اے بی ایسی کے بعد تو اے ڈی پی کے بعد تو آپ کو پتا یہ ہے کہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن مل جائے گا لیکن ابھی آپ کے ایم اے ایم ایسی کے اڈمیشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں جب ایچی سی مکمل بیان کر دے گی نا کہ ایم اے ایم ایسی کا اڈمیشن اب کسی بچے گا اڈمیشن نہیں کرنا کسی بھی بچے گا پھر ہر بچہ پاکستان کا ہر بچہ جس نے بھی بی اے بی ایسی یا ایڈی پی کیا ہوگا وہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں الیجیبل ہوگا اور ہر یونیورسٹی ایڈمیشن دے گی کیونکہ ایم اے ایم ایسی جب ختم ہوگی تو پوری ختم ہوگی اس کے بعد صرف ایک ہی اپشن ہوگا بی ایس کے فیفت سمیسٹر کا اور وہ ایچ ایسی کی طرف سے یونیورسٹی کو جو ہے وہ لازمی بولا جائے گا کہ اب آپ لوگوں نے ہر بچے کا ایڈمیشن جاؤں ہو بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں کرنا ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو جیسے آپ لوگوں کے ڈگریز کمپلیٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو ہر چیز کے متعلق گائیڈ کروں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں کونکون سی یونیورسٹی ایڈمیشن دے رہی ہیں ایم اے ایم ایسی میں کونسی یونیورسٹی ایڈمیشن دے رہی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس چینل پہ سبسکرائب کر کے آپ لوگ اپ ڈیٹ دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ